بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ آپ سب پلکل گھاریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج ہم بنا رہے ہیں بیسن کے ٹوست اسے بنانا بہت ہی آسان ہے صرف پان سے دس منٹ لگیں گے آپ کو اس کو بنانے میں جو کہ بہت ہیو ٹیسٹی اور بہت ہی ایزی بن جاتی ہیں تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے دو سو گرام بیسیں لے لیا اس کو میں نے اچھی سے چھان کر ایک باول میں ڈال دیا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاورڈر کا استعمال کروں گی اور ہاف ٹی سپون میں اس میں ریڈ چلی فلیکس ڈالوں گی اس کے بعد میں اس میں نمک شامل کروں گی جو میں نے ہاف ٹی سپون نمک لیا تھا آپ اپنی کونٹیٹی کے اکورڈنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب میں اس میں خشک دنیاں وہ میں ہاتھوں سے مسل کر اس میں ڈال دوں گی اور تھوڑا سا ہی میں نے یہاں پر زیرہ لیا ہے اور زیرہ کو میں نے اچھے سے طوے پر رکھ کے بھون لیا تھا اور اب میں اس میں وہ بھی شامل کروں گی ایک چھٹکے قریب میں اس میں اجوائن لوں گی اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ بھی اس میں شامل کر دوں گی ون ٹی سپون کے قریبے اس میں سکھی ہوئی میتھی شامل کروں گی تمام چیزوں کو اچھے سے میکس کر لوں گی سارے ڈرائے انگریڈینٹس کو ہم نے اچھے سے میکس کر لینا ہے اور اب ہم نے استعمال کرنا ہے اس میں پانی یہاں پر میں نے اس میں ایک گلاس کے قریب پانی کا استعمال کیا تھا آپ نے کونسسٹینسی اچھے سے دیکھ لینی ہے کہ یہاں پر نہ ہم نے اس کو بہت زیادہ تھیک رکھنا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا کر دینا ہے بس نورمل اس کی کونسسٹینسی ہونی چاہیے آپ اپنے بیٹر کے اکورڈنگ کر سکتے ہیں کم یا زیادہ مجھے اب پانی تھوڑا کم لگا تھا اس لیے میں نے اس میں تھوڑا سا پانی اور ایڈ کر کے اس کو اچھے سے میکس کر لیا ہے اور اب یہاں پر میں اس میں کچھ بہجیز کا استعمال کروں گی ایک میں نے میڈن سائز کا ٹوماتر لے لیا تھا اس کو میں نے باریک باریک کارٹ کر شامل کر لیا ہے اور تھوڑی سی میں نے بند کو بھی اس کو بھی میں نے باریک باریک کارٹ لیا تھا وہ اس میں میں شامل کر دوں گی آدھی شملہ میٹھ کو میں نے اس طرح سے باریک باریک کاٹ لیا ہے آپ نے کٹنگ اچھے سے دیکھ لینی ہے آپ نے ویجز کو بہت زیادہ بڑھایا بہت زیادہ چھوٹا نہیں کرنا بس اس طرح کے اس کی کٹنگ رکھنی ہے اور ایک ہی میڈیم سائز کا میں نے پیاس دے لیا تو اس کو میں نے اچھے سے چوب کر کے اس میں ڈال دیا ہے ویجز اس میں بہت اچھی ہوتی ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہیلتھ کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے اور دوسرا اس سے جو ٹوست کی لکھ ہے وہ بہت ہی پیاری آتی ہے گرین کیپسکم کا اس مال آپ لازمی کیجئے گا کیونکہ ایک تو یہ خوبصورتی میں بہت اچھی لگتی ہے اس کا کلر جو ہے باقی چیزوں کے ساتھ مل کے بہت ہی پیارا لگتا ہے اور دوسرا یہ ہیلتھ کے لیے بہت ہی بینفیٹ ہے تو میں نے سادھے چیزوں کو بیٹر میں ایڈ کر کے ان کے اچھے سے مکس کر لینا ہے اب میں اس میں ہری میچے ڈالوں گی اس کو میں نے دو لے کے اس کو باریک باریک چوپ کر کے اس میں شامل کیا اگر بچوں نے اس کو کھانا ہے تو آپ ہری میچے کو آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیڑھ سارا ہرہ دھنیا وہ بھی میں اس میں شامل کر کے سارے چیزوں کو اچھے سے مکس کر لوں گی اب میں نے ایک بلیڈ کا سلائس لیا اس کو میں اپنے بیٹر میں شامل کروں گی دونوں ساڈوں پر اچھے سے بیٹر کو لگا لوں گی اور ایک پین لوں گی اس میں آئل دال کر اور اس کو تھوڑا سا لوٹو میڈیوم فلم پر ہم گرم کر لیں گے بہت زیادہ ہائی فلم پر ہم نے اس کو نہیں بنانا کیونکہ اس سے ٹوست جائے وہ دوسرے سائٹ سے جل جائے گا جو کہ بلکل بہچہ نہیں لگے گا اس کو ہم دو سے تین منٹ تک لوٹو میڈیوم فلم پر اس کی ایک سائٹ کو اچھے سے فرائے کر لیں گے تو دو سے تین منٹ یہاں پر ہو چکے ہیں اب ہم نے اس کی سائٹ کو چینج کرنا ہے تو دوسرے سائٹ سے دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا پیارا کلر آیا ہے دونوں سائٹوں سے اچھی طرح اس کو پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی مزدار اور بہت ہی ٹیسٹی جو ہے بیسن کا ٹوست آ رہا ہے اسی پوائنٹ پر آپ میری ریسپی تھوڑی سی بھی اچھی لگ رہی ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو پسند آیا تو لائک کر دیں اور ساتھ لگی بیل کے آئیکن کو پرس کریں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں ایک اور بیڈگر سائز وہ بھی میں نے اس میں کوٹنگ کر کے اس کو میں نے ڈال دیا ہے اوپر میں تھوڑی سی چیلی فلیکس کا اسمال کروں گی یہ تو بہت ہی پیاری لگتی ہے اس کو بھی میں دونوں سائٹوں سے چین کر کے اچھے سے پکا لوں گی تاکہ ان کا جو کلر ہے وہ بھی اچھا آ جائے اور یہ لوڈ ٹو میڈیوم فلیم پر اچھے سے پک بجاتی ہے تو ہمارے دونوں ٹوٹ اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں آپ نے جتنے بھی بنانے ہو آپ اسی طرح سے بنا سکتے ہیں تو تیار ہیں ہمارے بہت ہی مزے کے بیسنگ کے ٹوٹ اس کو آپ کو گرین چٹنی یا کیچپ کے ساتھ سرف کریں بچے بہت ساتھ پسند کریں گے اس ریسپی کو آپ ان کو لنچ بوکس میں بھی دے سکتے ہیں اور اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آیا ہو تو آپ ان کو بھی سرف کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئیے تو لائک کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ